اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد سعاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش بچ ساتھ آج کا لیسن آپ کی انگلیش سپیکنگ اور رائٹنگ کو بیسک سے ایڈوانس تک لے جائے گا ٹپس جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ آپ کے لیے کافی مفید رہیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ انٹینسی فائر ہے لیکن ہم کیک ریکیپ کر لیتے ہیں ایجیکٹیف کے بارے میں کہ ایجیکٹیف ہوتا کیا ایجیکٹیف ایجیکٹیف is a word that modifies a noun or pronoun it describes, helps or tells something about the noun or pronoun یعنی کہ ایجیکٹیف ہمارے پاس انگلیش لینویج میں words ہوتے ہیں جو کہ modify کرتے ہیں noun کو اور pronoun کو دیکھیں modification سے یہ مراد ہے کہ ہمیں جب extra information دے about noun یعنیٰ pronoun کو تو ہم انہیں ایجیکٹیف کہتے ہیں تو ابھی extra information دینے سے کیا مراد ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں he is a boy یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سینٹنس ہے اس میں ہمارے پاس کوئی ایجیکٹیف نہیں ہو ابھی دوسرے دیکھیں he is handsome boy یا he is good boy تو یہ handsome اور good boy جو ہے یہ ہمارے پاس ایجیکٹیف ہے کیونکہ یہ دونوں word جو ہے boy کو modify کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور boy جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے تو وہ الفاظ جو کہ آپ کے noun کو modify کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایجیکٹیف ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم intensifier کو study کرتے ہیں دیکھیں intensifier جو ہے یہ آپ کی language کو جو ہے more powerful بنا دیتے ہیں ابھی more powerful بنا دیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے دیکھیں intensifier ہمارے پاس words ہوتے ہیں جو ہم ایجیکٹیف سے پہلے add کرتے ہیں کس لئے add کرتے ہیں تاکہ ہم ایجیکٹیف کو strong بنائیں ٹھیک ہے ابھی strong بنائیں اس سے کیا مراد ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہی بات کی intensive فرض جوتے ہیں وہ ایجیکٹیف سے پہلے ہم use کرتے ہیں اور ہم ایجیکٹیف کو stronger بناتے ہیں تو stronger بنانے سے کیا مراد ہے ابھی میں آپ کو example سے بتاتا ہوں it is an interesting story ابھی یہاں پہ interesting جو ہے یہ ہمارے پاس ایجیکٹیف ہے اور یہ جو ہے یہ weak ایجیکٹیف ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی power نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو intensifier use کر کے دکھا دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دیکھیں it is a very interesting story تو یہاں پہ یہ very جو ہے یہ آپ کے اس ایجیکٹیف کو strong بناتا ہے stronger کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسے جو ہے ہم intensifiers کہتے ہیں دوسرا دیکھیں everyone was excited کہ ہر ایک جو تھا وہ excited تھا لیکن جب میں یہاں پہ intensifier use کروں گا تو وہ more powerful ہو جائے گا ایجیکٹیف everyone was very excited یہاں پہ دیکھیں very سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ more powerful ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ایجیکٹیف جو ہوتا ہے وہ more powerful ہو جاتا ہے it is a really interesting story دیکھیں اگر میں کہوں it is a interesting story تو اس میں ہمارے پاس ایسا ہے جتنا کچھ نہیں ہے لیکن جب میں کہتا ہوں کہ it is a really interesting story تو یہاں پہ ہمارے پاس ایجیکٹیف جو ہوتا ہے وہ more stronger ہو جاتے ہیں پھر دیکھیں everyone was extremely excited ٹھیک ہے extremely excited تو یہ extremely really very in words کو ہم intensifiers کہتے ہیں یہ صرف introduction تھا ابھی جو ہے ہم نے detail میں جانا ہے intensifiers with strong ejectives strong ejectives ساتھ جو ہے ہم intensifiers کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کو very نظر آ رہا ہے very 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 تو اب very quite use جو ہے آپ big کے ساتھ کرتے ہیں یہ strong ejectives ہے small کے ساتھ کر سکتے ہیں clever کے ساتھ دیکھیں ابھی very big کا کیا مطلب ہے enormous یا huge very small کا کیا مطلب ہے thini very clever کا کیا مطلب ہے brilliant ہی ہے پھر very bad کا کیا مطلب ہے awful terrible very short کا کیا مطلب ہے certain تو یہاں پہ یہ very جو ہے یہ ہمارے پاس intensive fires ہے اور یہ آپ کو bigger small clever bad sure good tasty یہ word جو نظر آ رہے ہیں نا یہ ہمارے پاس ejective ہے اور ان کا مطلب جو ہے enormous thini ہے brilliant ہے awful ہے terrible ہے certain ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی important بات کیا ہے تو گائز یہاں پہ ابھی important بات کیا ہے دیکھیں we do not normally use very with these ejectives کونسے ejective یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا we do not say something is very enormous or something is very brilliant ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ very جو یہ ہمارے پاس intensive fire جو ہے یہ ہم ان words کے ساتھ نہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہم کن کے ساتھ use کریں گے ہم صرف big کے ساتھ use کر سکتے ہیں small کے ساتھ use کر سکتے ہیں clever کے ساتھ use کر سکتے ہیں bad کے ساتھ use کر سکتے ہیں short کے ساتھ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے ابھی مزید دیکھیں with strong ejectives we normally use intensifiers like یعنی کہ strong ejectives کے ساتھ ہم یہ والے use کرتے ہیں intensifiers ٹھیک ہے کون کون سے ہیں absolutely ہے completely ہے exceptionally ہے particularly ہے really quite totally تو ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ intensifiers ہم strong ejectives کے ساتھ use کرتے ہیں the film was absolutely awful تو یہ absolutely آپ کے پاس intensifier ہو گیا اور یہ awful جو ہے یہ آپ کا ejective ہو گیا he was an exceptionally brilliant child تو guys جب آپ یہ سنٹنس ہی ہے absolutely awful exceptionally brilliant really disgusting یہ words جب آپ بولتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو impress کرتے ہوں دوسرے جو ہے competitive exam میں آپ ایسے میں ایسے رائٹنگ میں ہو گئے یا پریسے رائٹنگ میں ہو گئے تو ان میں آپ کافی اچھے marks لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اس کے ساتھ رائٹنگ بھی اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اس کے ساتھ speaking بھی اچھی ہو سکتے ہیں جب آپ ejective سے پہلے intensifier یعنی absolutely completely exceptionally particularly particularly word کو use کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے کافی اچھی skills دوسروں کو نظر آتی ہیں تو یہ جو تھا strong ejective کے ساتھ ہم یہ intensifiers use کر سکتے ہیں اور ابھی آگے دیکھیں intensifiers with particular ejective یعنی کہ دیکھیں ابھی کچھ ejective ہوتے ہیں جن کے ساتھ fix intensifier ہم use کر سکتے ہیں تو وہ کیسے تو یہاں پہ دیکھیں some intensifiers go with particular ejective for example we use the intensifier highly with the ejective successfully intelligent likely and unlikely یعنی کہ highly intensifier جو ہے یہ ہم successful کے ساتھ use کر سکتے ہیں intelligent کے ساتھ use کر سکتے ہیں likely کے ساتھ use کر سکتے ہیں unlikely he was highly intelligent یعنی کہ یہ دیکھیں intelligent جو ہے پتہ ہے کہ یار ایک بندہ intelligent ہے لیکن جو ہم ejective کو more powerful بناتے ہیں نا کہ he is very یا he is highly intelligent تو یہ جوتا ہے ہمارا ejective جوتا ہے وہ more stronger ہو جاتا ہے پھر دیکھیں she is a highly successful business woman ٹھیک ہے تو آپ highly intensifier کا جو ہے آپ successful کے ساتھ use کر سکتے ہیں intelligent likely and unlikely کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں but we do not say we had a highly tasty meal ٹھیک ہے yeah that is a highly good idea ابھی یہاں پہ tasty اور good جو ہے یہ بھی ہمارا پاس ejective ہے لیکن ہم ان کے ساتھ جو ہے highly کا use نہیں کر سکتے پھر دیکھیں we used the intensifier bitterly with the adjective disappointed unhappy and cold I was bitterly unhappy at school we were bitterly disappointed to lose the match it can get bitterly cold in winter تو bitterly جو ہے آپ disappointed کے ساتھ use کر سکتے ہیں unhappy cold کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور highly جو ہے successful intelligent likely and unlikely کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں we use these words and phrases as intensifiers with comparative adjective آپ کو comparative adjective کا پتا ہوگا جب ہم دو بندوں میں آپ اس میں comparison کرتے ہیں تو ہم انہیں comparative adjective کہتے ہیں اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ words جو ہے نا یہ ہم ایسا intensifier use کرتے ہیں comparative adjective میں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں he is much older than me تو یہاں پہ much آپ کو نظر آ رہا ہے یہ as intensifier use ہوا ہے older جو ہے یہ ہمارے پاس comparative degree ہے new york is a lot bigger than boston ٹھیک ہے تو یہاں پہ a lot جو ہے یہ آپ کے پاس intensifier use ہوا ہے اور bigger جو ہے آپ کے پاس comparative degree ہے we use much and far as intensifier یعنی کہ much and far کو ہم as intensifier use کرتے ہیں with comparative adjective in front of a noun سے یہ مراد ہے کہ noun سے پہلے ہم much کا بھی use کرتے ہیں اور far کا use کرتے ہیں as a intensifier دیکھیں France is a much bigger country than Britain ٹھیک ہے تو یہاں پہ much جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس as intensifier ہے اور bigger جو ہے یہ ہمارے پاس comparative adjective ہے اور comparative adjective کو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں he is a far یہ دیکھیں he is a far better player than than رونالڈو ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں France کا comparison اور Britain کے ساتھ اور he کا comparison ہو رہے ہیں رولانڈو کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ words جو ہیں دیکھیں یہ والے words ان کا ہم use کرتے ہیں as a intensifier کیس میں صرف only and only in comparative adjective میں پھر دیکھیں we use these words as intensifier with superlative adjective easily by far much یہ word جو ہے یہ ہم superlative adjectives کے ساتھ use کرتے ہیں جب superlative adjective کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں the blue whale is easily the biggest animal in the world تو یہاں پہ biggest the biggest جو ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہمارے پاس superlative ہے تو guys آج کے topic میں جو ہے ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں اس ویڈیو کو آپ ایک سے دو تین دفعہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اپنے mind میں یہ سارے concept بٹھا لے کہ کون سا word ہم نے کہاں پی use کرنا کون سا word ہم نے کہاں پی نہیں use کرنا تو guys یہ تھا ہمارا آج کا topic ایک مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گینٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ